نمزکر دوستو ابھی کی بڑی خبر نکل کر سامنا رہی ہے ساتھیو ابھی کی بہت بری خبر پورے پریوار کی ارتھی ایک ساتھ اٹھی ہے پورے گاؤں میں اسے ماتم پسر آئے گی پورے گاؤں میں ساتھیو چولے تک نہیں جلے ابھی کی اس وقت کی بہت بری خبر نکل کر سامنا رہی ہے جو ساتھیو راجستان کے بیکہ نیر سے ہیں کرج سے پریشان ہو کر ایک پریوار کے پانچ لوگوں نے سوسائیڈ کر لیا اس کی جانکاری دو دن بعد ملی مرتقوں میں پتی پتنی تین بچے سامل ہوئے مکان مالک قرائے لے نے پہنچا تو گھٹنا کا کھلا سا ہوا پتنی اور تین بچوں کا سو فندے پر لٹکا ملا جبکہ پریوار کے مکیہ کا سو دوسری کمرے میں پڑا تھا معاملہ بیکنر کے مکتہ پرساد نگر علاقے میں سوچنا ملنے پر آئی جی اوم پرکاس ایس پی تیجے سونی گوتم اترکت پولیس ادھکس دیپک سرما سہیت تھانہ دیکاری اور پولیس جابتہ موقع پر پہنچا ہے آئی جی اوم پرکاس نے بتایا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ ساتھوں پانچوں پریوار ساتھوں گھر کے تھے پچھلے دس سال سے آدم تو نگر میں انیل رنگا کے مکان میں قرائے پر رہ رہے تھے پرہنبک جانچ میں سامنا آیا ہے کہ ہنمان سونی جیورات میں نگینہ کرنے کا کام کرتے تھے وہ آرتک تنگی سے پریشان تھے اور کرج میں ڈوبے ہوئے تھے ہنمان سونی اپنے پریوار کے ساتھ دو دن پہلے ہی سوسائیڈ کر لیا تھا گروار کو مکان مالک انیل رنگا نے قرائے کے لئے کول کیا تھا فون ریسیو نہیں ہوا اس کے بعد وہ قرائے لینے گھر پہنچے کسی نے گیٹ نہیں کھولا پرامدے میں دو دن پرانا اخبار پڑھا تھا کسی نے بتایا کہ دو دن سے دودھ والا بھی بینہ دودھ دیا جا رہا تھا اس پر انیل اندر کی طرف گئے تو بدبو آنے لگی اس پر انہوں نے ہنمان سونی کے بھائی سوسنکر کو کول کیا تو بیکہ نیر میں رہتے تھے پولیس نے سوچ نہ دی پولیس نے جب مکان کا گیٹ تھوڑا تو پانچوں کے ساتھ اندر پڑے تھے